تو یہ جو دوہزار چوبیس کا ایلیکشن جو دوہزار 23 نومبر میں ہونا تھا یہ دوہزار چوبیس تک لے جانے کا محصد کیا تھا یہ پورا سٹیج تو بنایا گیا تھا میاں نواز شریف کے پر یہ ایلیکشن کا وقت پر نہ ہونا الیکشن کو آگے لے جانا میاں نواز شریف کا واپس آنا میاں نواز شریف اسی لیے تو واپس کی آدمی تو واپس پورا سٹیج تو ان کے اپنے لئے بنایا گیا تھا لیکن گراؤنڈ بہت مختلف تھا جب وہ گراؤنڈ پہ اُس رہے ہیں تو ان کو اندازہ ہوا کہ گراؤنڈ پہ جو وہ سمجھ رہے تھے یہ دوہزار نہیں ہے جب وہ واپس آئے مصرف کے پیرنڈ میں تو پی ایم ایل این کو نقصان نہیں ہوا تھا جو تھوڑا بہت ہوا تھا اس وقت جو سیاسی مخالف تھا وہ ایک ریٹیٹر تھا اور اس وقت جو سیاسی مخالف تھا وہ ایک پارٹی کا ایک ملک کا ایک محبول لیڈر تھا دو مخالفین کا جب انہیں سامنا کرنا پڑا انہوں نے جو گراؤنڈ پہ آ کے دیکھا اور یہ اس شوق سے وہ آپ تک نہیں نکل پائیں یہ جو شوق تھا ان کے لیے دوہ دار چوپس کا آٹھ فرولی کا الیکشن یہ دراصل میاں نواز شریف کو میرے نقطہ نظر سے شیٹر کر گیا اور اب وہ ریکوبر کیسے کریں مطلب وہ انٹا اسٹابلشمنٹ بیانیاں لیں تو شہباز شریف کی حکومت جاتی ہے ظاہر اکمزور ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو جیسے روح فرمی کہہ رہے تھے وہ اپنے آپ کو ریلیونس کیسے بنائیں ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی زمنی الیکشنز ہو رہے ہیں جائیں اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ وہ پارٹی کو پارٹی کو ری آرگنائز کریں پارٹی کو الیکشنز زمنی الیکشنز میں کامیابی دلوانے کے لیے اپنا وول پلے کریں پارٹی کے سربراہ ہیں وہ ان کا یہ کام ہے ان کا وہ ٹھیک ہے مریم نواز صاحبہ کی موجودگی میں میٹنگ وغیرہ اٹینڈ کرنا چلیں وہ بھی آپ سمجھ میں آتی ہے اصل ان کا کام کوئی بیانیاں اس وقت نہیں بنا سکتے وہ اس وقت وہ کوئی بھی ایسا بیانیاں بنائیں گے اس کا سرہ سر نفصان شہباز شریف کو اور پی ایم ایل این کو ہوگا تو اس وقت نواز شریف ایسی سیچویشن میں آپ نے آپ کو لاکھ بڑا کیا ہے انہوں نے کہ جہاں کم سے کم کیونکہ وہ کیسے بنائیں گے آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ کیا سیلیکٹڈ بھی سیلیکٹر ہو سکتا ہے ہماری یہاں ایسا ممکن ہی نہیں ہے یہ فیضاباد دردے کی کمیشن کی ریپورڈ آپ دیکھ لیں